اسلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم قل لے ولی غل حجد بن الحسن سلواتکا علیہ و علا آبائے فی حدیثات و فی قلیثا غلیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ورزکا دعا و تمتعہو فیہا طویلا یا قضی الحاجات اکزی حوائجنا و حوائج المؤمنین والمؤمنات یا شعفی الامراز شوی امرزنا و امراز المؤمنین والمؤمنات اللہم انزل من السماعِ رزق مبارکا اللہم اجل و علیہ کے الفرج کریم اللہ اس مجلس عذاق کو اپنی بارگاہج قبول فرما اس مجلس عذاق سوا اس علاقے دے جتنے مؤمنین و مؤمنات اس دنیا تو رہلت فرما چکنہو نہ دینا میں آمال اچھ درج فرما کریم اللہ بیمار ممن انکوں سے اتیاب فرما ملخصوص بی سابروں ندی والدہ کو جلد از جلد لبا سے آفیت نصیب فرما کریم اللہ ممنین کو اتحاد اور اتفاق دی دولت دنال مال امال فرما اسلام اور پاکستان دی حفاظت فرما عزدالی اور عزداران دی حفاظت فرما اس ممبر دے آون والے ہر فرد کو بالخصوص میں طالب علم کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق اتا فرما سامین کم سن کے عزدہ اتعمل پیرا عمر دی توفیق اتا فرما عزداری سید شہداد وچھ اخلاص نصیب فرما ریاکاری توں محفوظ فرما تقبر حسد لالنج اور حرس جیسیاں موزی مرضتوں امان نصیب فرما پروردگارہ علمہ السلام مرضیت عظمہ رہبر محظم قید ملت جعفریہ ودیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی دنال طول عمر نصیب فرما عجت خدا دے ظہور اچھ تاجیل فرما اپنے اپنے گناہ دے بخشش اور انہ دعائی دے قبولیت وستے باوز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ صلات و سلام علی اخیہ و وزیرہی و ابنے امہی و وارث علمی والد شبیر و شکر زینت مسجد والممبر امیر المرمنین السلام 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 علی اخیہ سیدت الجلیلت طاہرہ زکیہ نکیہ رضیہ مرضیہ مخدمت مخدمت المظلومات المحرومات انہ کے میران سیدھو سیدت سیدت غریب ہے المظلوم ہے المقتول ہے مذبوح من القفاء فی الكربلا فی یومِ آشورہ اللذی قال اِنَّا وَكْتِ وِدَائِهِ مِنَ الْخِيَامِ يَعْزَيْنَهُ وَيَا هُمْ وَقُلْسُومِنْ وَرُقَيَّتُ وَسَكِينَتُ وَعَلَيْكُنَّا مِنِّي السَّلَاةُ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد السلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ اِنزالا نعرہ اِن حیدری نعرہ اِن حیدیت حدیدیت مرزا نعرہ اِن پر اختروا اللہ بسم اللہ جی انتہائی واجب الہترام سامعین پانج روزہ مجالسِ عزادہ سلسلہ شروع ہے آج اس سلسلے دی دوسری مجلس ہے جتنا وقت میں طالب علم دے سیچ ہے میرا دل لادہ ہے جو آج دی گفتگو تھوڑا جیاں عزمتِ توحید جناب دے گوش گنار کرو اور چند منٹہ دی گفتگو ہر سامع تک ایک پیغام پہنچے توحید مطالق سہی عقیدہ کیا ہے امامِ محمدِ باکر اور امامِ جعفرِ صادق دی لگائچ عزمتِ توحید کیا ہے ہر معصوم نے ذاتِ حدیتِ معرفت اپنے دور دے چھوڑا گوکر آئی کسے مقام دے امیر المومنین علی بن عبی طالب فرمیدے ہوئی رذران دن اول دین معرفت الجبار فرمیدن دین دے ابتدائی ساتِ عہدیت دی معرفت دنا ہوئے فرمیدن دین کسے بلندی دنا ہے تو اس بلندی تے پہنچن وزدے پہلی سیڑی دنا ہے ذاتِ عہدیت دی معرفت دین اگر سراتِ مستقیم ہے دین اگر سہی رستِ دنا ہے یا میں مزید آسان جگرہ دین اگر اس رستِ دنا ہے جیرا رستا جنت پہنچے دے تو اس رستے دے اوتے پہلے قدم دنا ہے اللہ دی معرفت سب نلو پہلا اقدام اس دین دے رستے دے وچھ ذاتِ عہدیت دی معرفت ہے اور انہ حسدیہ نے اس رنگ دے وچھ اس اللہ دی معرفت کرائی کتھائیں فرمار اندعاد جملے سبحان ملل عالم کیفہ ہوا اللہ ہوا پاک اور پاکی ذا ہے وہ ذات جہ دی قیفیت سوائے اس دے کوئی جان سکتا ہی نہیں وہ کیسی ذات ہے وہ کی اوجیاں ہے اس دی قیفیت ذات اہدیت خود ہی بہتر جار دی دوست مذہر کو جس سورہ دی میں تلاوت کرندہ شرف حاصل کی دے صحیح قرآنی عقیدہ خود خالق دا خالق دے بارے تعلیم کردہ عقیدہ اس اللہ دا جس ہویا عقیدہ چونکہ ہر سورہ دا ہر آیت دا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے اور شان نزول دا مطلب اور مقصد کہ قرآن مجید دی فلان آیت اور قرآن نہ فلان سورہ کس مقام دے اوتے نازل ہوئے کیوں نازل ہوئے کہیں دی شان اچھ نازل ہوئے کہیں دی مضمت اچھ نازل ہوئے کیا ہے تا علماء نے اس سورہ دا جرشان نزول ذکر فرمایا جدہ قریش مکہ جدہ مشرقین مکہ کفار مکہ جمع ہو کے حضرت دی خدمت دی جہادر ہوئے اور آکے ایو ہی چونکہ تقدس نبوت میں تلیف علم کو اس بات دی اجازت نہیں دی دا جو میں ہوئے الفاظ استعمال کر جرا حرف بدوان استعمال کی تل البتہ انہذا مخہوم میں آئی کہ اے محمد تو جو آدھیں جو انہا گتہ دی پوجہ چھوڑو میرے وعدہ لا شریف خالق دکل میں پڑو ذرا اپنے خدا دا تعارف دا کرا وہ آنکھ دے جو اللہ حق ہے اللہ سمت وہ بنیاز ذات ہے وہ کوئی شہدی محتاج ذات نہیں کسے شہدی اس کو احتیاج نہیں وہ ایسی ذات ہے اور مخالق کہیں دا محتاج نہیں اس دیکھنی اکھا دے محتاج ہے حرکت اچ حق دی محتاج ہے سنن اچ کنہ دے محتاج ہے بولن اچ زبان دے محتاج ہے وہ ایسی ذات ہے نہ دیکھنی اکھا دی محتاج ہے اے ذات جری نائے بولن وز زبان دے محتاج ہے بلکہ اے آزاد تا اُس دے محتاج ہیں حرکت اُس خالق دے محتاج ہیں پیر اُس خالق دے محتاج ہیں کن اُس خالق دے محتاج ہیں اکھا اُس خالق دے محتاج ہیں زبان ہے تو اُس خالق دے محتاج ہے وہ اللہ على کل شہین قدیر ذات جدہ چاہوے جس مقام ہوسی سائی تے بلے سی نہیں ہک دھاگہ چھکنے زبان ہے بول نہیں رہی ہتھ ہن حرکت نہیں کر رہے کان ہن سن نہیں رہے جدہ چاہے اکھ دے کول اگر قوت بینائنوں سلم کرے اکھ ہوسی تو بھی تک امران دیا تھا نہیں بہیا میں غیر ایک پیغام ہے عرض کر کے چلا جاسا اکھ ہوسی تے دیکھ سی نہیں یہ چیزیں اس دیا مہتاج ہن وہ کسے دیا مہتاج نہیں نہ آزا دا مہتاج ہے نہ امکان دا مہتاج ہے نہ جسم دا مہتاج ہے ایسی ذات ہے اور دوستہ بزرگوں میں عرض کران اللہ سمد بینی آزاد ہے میرا حبیب یہ جو تیرے کل میرا تعارف پہ پچھتن تے لوگ جو پچھتے پہن جو اے بیان کر وہ کہیں دا بابا ہے وہ دا بابا کون ہے وہ دی امہ کون ہے وہ دی اولاد کون ہیں انہ دے جواب اچ آکھ جیری نسبت تو ساں دے رہے ہو میرا اللہ اس نسبت تو مبرہ و منزہ ہے لم یلد ولم یولد نہ اس دی کوئی اولاد ہے نہ وہ کہیں دی اولاد ہے کیسا خوبصورت اخیدہ ہے اور دوستہ بزرگوں آج جیرے لوگ بہت سارے اقائض اور نظریات تا پرچار کر رہے ہیں اور رکھ اور خدا ہک نہ لو زیادہ اکھن دے اتے تلگین میں ادا انہ دے جواب قرآن دائیو ہکو سورہ ہی کافی ہے جو دوسرا کو جو خدا زیادہ ہیں تو خود اللہ اپنے مقدس اور اللہ رہے اپنے کتاب اچھ فرما رہے ہیں جو آپ جو اللہ ہکے جنے لوگ نعوذ اللہ منزہ لک آئمہ دی طرف اور بالخصوص امیر المومنین علی بن عبی طالب دی طرف نسبت دے رہے ہیں انہ دے جواب اچھوی میں تاکسان یہ سورہ کافی ہے دوسرا دے ہو جو علی رب دوسرا دے ہو جو علی اللہ علی دا اخیدہ بھی قرآن والا ہے دے قرآن دے لم یلد ولم یولد اللہ ہو ہے جنے دی نہ کوئی اولاد ہے دی نہ ہو کہنے دی اولاد ہے علی تو ہو ہے جرہ ابو طالب دا لخت جگر حسنین دیا دو امام پترہ دا باپ ہے ولم یقل لہو کفوا احد اس دے کوئی ہمسر نہیں ہے اس دے کوئی شریک نہیں ہے اس دے کوئی کف نہیں ہے نہ کوئی ذات تھی چزدہ شریک ہے نہ کوئی صفات تھی چزدہ شریک ہے نہ کوئی افعال تھی چزدہ شریک ہے نہ کوئی عبادت تھی چزدہ شریک ہے ازدہ فیصلہ ہے اور انسان میں اللہ نے تیری پیشانے کو بلند مقام دے ہوتے فٹ کر کے میں اللہ نے تے کوئی عزت عطا کے دیئے اور تیرا رب اے چاندے جو تے دیئے پیشانی سوائے میں اللہ دے اور کہیں دے سامنے چھکے نہیں اور اس خالق دا اعلان ہے انسان اگر کہیں دے سامنے دنیا دے کہیں بادشاہ دے سامنے دنیا دے کہیں حاکم دے سامنے اپنے کہیں رشتہ دار دے سامنے اگر تُو اپنی اس پیشانے کو جھکے سے ویدہ تیری عزت گھٹسی ویدی میں تیرا او کریم رب دا میلی بارگاہ اس پیشانے کو جتنا جھکے سے ویدہ میں تیری عزت مدھے دا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کوئی شریک نہیں نہ غاتت نہ صفاتت اور میں ادھا شیعہ اگر توجہ تھوڑی جیاں کر چاہا کتنے مخلص ہن او علماء تیرے نال اور اس مکتب دے نال جنہ مکتب اہل بیتیاں علم کلام دیاں زخیم کتک تا دور دی بات ہے جنہ تیرے بچہ کو دینیات سینٹر دے دے پڑھاون والیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتابان دے اندر بھی توحید دا میار ذکر کر چھوڑے تاکہ مکتب اہل بیتنا تعلق رکھن والے چھوٹے چھوٹے بچے دا بھی توحید دے متعلق عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہونا چاہیدے اور آذر دیکھ جدہ معلم قرآن پڑھا ریا ہوئے چھوٹے بچے نے قول قرآن دے نال دینیات کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہو سی کتھائیں نماز جعفریہ دے شکلت کتھائیں نماز امامیہ دے شکلت بس کتاب کو چاہ کے نے اس کتاب دے اندر بھی علماء نے توحید دے میں اور نظکر فرمایا کتھائیں صفات سبوتیہ دے شکلت کتھائیں صفات سلویہ دے شکلت کتھائیں مراتب توحید دے شکلت تھوڑا جیاں غور کر جدہ صفات سبوتیہ دے ہوتے غور کرے سے تکو پتہ لگ سی جو کتنی عظمت مالک ہے اللہ کیا فرق ہے اور تھوڑے دیاں بھی اگر کوئی بندہ مشہور تعداد صفات سبوتیہ دے اٹھ ازا پڑھ چھڑے نہیں ازا قدی سوچیا کوئی نہیں پہلی پہلی صفت قدیم قدی غور فرمائے جو اس قدیم نہ مطلب کیا ہے قدیم ایسی شئے ایسی ذات جیری شروع توں میں ذرا توجہ فرمائے سوڑا میں سمجھا گی نا دو چیزہ ہیں ایک ہے قدیم ایک ہے حادث حادث دے مطلبے ہیں جو پہلے نہیں تے وقت وجود دے بھی چاہیے یہ گلاس ہے قدیم ہے یا حادث حادث پہلے نہیں کہے بڑا منا لے بڑھائے تے وجود دے چاہیے اے میں کہے قدیم ہے یا حادث حادث پہلے نہیں وقت وجود دے بھی چاہے میں ادا کاش اسا علیدہ کلام پڑھ گی نوہا تو وقت سا کو بتا لگ ونہا جو اس ذات دے بارے صحیح عقید توحید کیے رکھنا چاہیے انسان ہے پہلے نہ ہی تے وقت وجود دے بھی چاہے قدیم نہیں ہے حادث ہے امیر المومنین کوئی ذات ایسی ہے جیری شروع تو ہے آؤ امیر المومنین ارشاد فرمارائیں آؤ لوگو علیت وقت اس زمانے دیں اگر نہ سناوے جدہ اللہ ہی تے ہو کوئی شئے نہیں اگر توجہ ہے تو کلام معصوم دے چند جملے ارز کر چھونا ایک سلوات تباہ جب لند پڑھ لو بحار الانوار غالبا جیز نمبر تیرہ یا پندرہ دے بھی بلکل ابتدائی اور آق دے بھی امیر المومنین علی بن عبی طالب ارشاد فرمارائیں ایک زمانہ ایو جیاں ہی کان اللہ و لا شئے مآہ جدہ اللہ تاہی تے ہو کوئی شئے نہیں زات اہدیت ہا ہو کوئی شئے نہ کیا مطلب نہ زمین ہای نہ آسمان ہا نہ چند ہای چند ہای نہ سورج ہای نہ ستارے ہاں نہ دن ہا نہ رات ہای نہ سبلہ ہا نہ نبات ہای نہ انسان ہاں نہ حیوان ہاں نہ پرند ہاں نہ دراخت ہاں نہ پہاڑ ہاں نہ دریاہی نہ اندھیرہ نہ روشنی نہ سردی نہ گرمی سکان اللہ و لا شئے مآہ صرف ذات اہدیت ہاں اور کوئی شئے نہ ہاں اوہ حسن اندہ بابا ذرا اے بھی بیان فرماؤ اللہ نے اپنی مخلوق دی کھلکت دی ابتدا کی میں فرمائی حضرت نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد سب تو پہلے اللہ نے زہراد باب مصطفیٰ دی نور نو خلق فرمایا ماشاہ ماشاہ فقام مدلک النور بین یدی اللہ نور مصطفیٰ ذات اہدیت سامنے کھڑا ہویا فینظرو الیہ ذات اہدیت نے نور مصطفیٰ دا نظارہ کیتا ترے جملے حضرت دے نور دی طرف نظارہ کر دے ہویا ذات اہدیت نے حضرت دی شان دے ارشاد فرمائے سقنا دو پہلا جملہ فرمایا عبدی انت المراد امید مصطفیٰ مدہ حدف تے مقصد توں ہے ماشاہ ماشاہ عبدی انت المراد امیرا مصطفیٰ میرا حدف تے مقصد توں ہے دوسرا جملہ عبدی انت شافع او یوم المحشر امیرا مصطفیٰ بروز قیامت گناہگار لوگا دی شفاعت کرن والا بھی توں ہے تیسرا جملہ عبدی انت اول مخلوقی امیرا مصطفیٰ میری سب نالو پہلی مخلوق بھی توں ہے حضرت امیر ارشاد فرمائے دن جدہ اللہ نے ذنور مصطفیٰ دی طرف نظارہ کر کے ایک جملے ارشاد فرمائے خرآ ذالک نور ساجدہ نور مصطفیٰ فوراً ذات احدیت سامنے سیدیج جھک گئے ذرا توجہ کرو دو استعباد رکھو اس عالم تصور تی دنیا اچھون کے اس عالم دا جائز اگھنو جدہ ہی کوئی شینہ ہاں ہیک خالق تہ ہیک مخلوق ایک ذات احدیت ایک نور مصطفیٰ ہیک خالق تہ ہیک مخلوق ہیک عابد تہ ہیک معبود کتنی عبادت کی تی اس عالم میں زہراد باب دنور نے حسرکار مصطفیٰ نے فرمایا اتنی عبادت کی تھی سجد آواز سبحان رب العلا و بحمد مصطفیٰ عبادت تھی خالق تھی عنایت تھی مصطفیٰ خلوس اداف خالق تھی عطا دی اداف ہو یا آواز سبحان رب اللہ عالا و بحمد مصطفیٰ تھی میں ناکنو ختم چکرے سی تھی وط بھی ہو سی جیرا اس میں یار تھی پورا اتردہ ہو یا نظر آوی جیرا کوئی شینای تاں بھی ہے ہن بھی ہے تھی وط بھی ہو سی جیرا بھی اس میں یار تھی پورا اتردہ ہو یا نظر آوی سمجھے ہو خالق تھی باقی ساری مخلوق دوسری صفت کو چاہ کے دیکھو قادر سمجھ تاں دی بھی ہے نا قادر کیا مطلب جیرا ہر شیئر تھی قادر اور خود فرمائے دے جو میں علا کل شہین خدیر داتا کوئی شہ حجد قبض قدرت دے وجہوں باہر نہیں اور کدہ سوہن سوال کی تے کسے بندے نے آکے امام سادق علیہ صلات و السلام دے آکے پچھن لگا کیا تو خدا قادر ہے حضرت نے فرمایا بے شک وہ خود جو آدھے میں علا کل شہین قدیر میرا خدا قادر ہے ہر چیز سے قادر ہے حضرت نے فرمایا وہ بڑا سوڑا سوال کی تست اگر مولا بت اے بیان فرما آئی یکدر علا ذالک ای یدخل دنیا کل حاف البیدہ فلا تصغر دنیا ولا تکبر البیدہ کیا اس بات تے بھی قادر ہے جو ساری قائنات کو اکٹھا کر کے ایک انڈے دے بچ بند چکر رہے انڈا کیا خیال ہے خدا اس بات تے قادر ہے میں تھوڑا جی اپنے ذینہ نو غصت دو پھر میں ایک سوال چکر رہے اے میرے سامنے ایک گلاس پانی دہ ہے اس دویج ایک جگ پانی دہ آگے سی کیا خدا اس بات تے قادر ہے جو اس دویج پورا جگ پانی دہ پانی چھوڑے اے شک اس وست جو خود فرما رہے اِنَّهُ عَلَىٰ قُلِ شَئِن قَدِير وہ ایسی ذات جنہ قبض قدرت جو کوئی شئے باہر نہیں حضرت نے فرما بلکل خدا اس بات تے قادر ہے جو پوری کائنات کو اس انڈے دے بچ بند کر چھوڑے تے انڈا غدہ نتی تے دنیا چھوڑی نتی زائر آیا کھڑا ایمام سادق خدمت اس بند کہا قائد ہو تے کوئی دلیل چونکہ سادق کچھ سسٹم آ رہے سادق لوگ بڑے اے علی اعلان کہہ رہے جو سوچنہ نہیں تے مننا ہے روحائی نہیں جب تک سجے سے نہیں بتئی نہ لگ سی جو علی خالق کتنی عظمت مالک تو سجیندہ ویسے یا تا سوچ یا تا فکر جری فکر ساتھ افضل من عبادت سبین سنہ بڑھوے دیئے جری ہیک لمحے اور لازے دی سوچ ستر سال عبادت تو افضل اور بہتر بڑھوے دیئے سجیندہ ویسے تو بتا لگ سی جو علی دا خالق کتنی عظمت مالک سجیندہ ویسے بتا لگ سی جو حسنین دا نانا کتنی عظمت مالک سجیندہ ویسے بتا لگ سی جو حسنین دی اما بطول کتنی عظمت مالک سجیندہ ویسے بتا لگ سی علی کتنی عظمت دوالے کے مرہ بھائی میں ایک پیغام دے چھوڑا دین دو چیزاں دے مجموعہ دا نام ہے ایک دانا ہے یقیدہ دوسرے دانا ہے عمل فکح ہے آل محمد دے اٹھ عمل کرنے یہ رہی عقیدہ ہے کیا مطلب توحید دفت متعلق کی عقیدہ رکھنے نبوت دے متعلق کی عقیدہ رکھنے امود دے متعلق کی عقیدہ رکھنے معاد دے متعلق کی عقیدہ رکھنے یہ بھی عقیدہ اس دے اُتے رکھنا ایمان بیاہِ فروہِ دین یعنی عمل نماز پڑھ کے دکھاؤنی روزہ رکھ کے دکھاؤنے حج کرنی ہے زکاة دیونی ہے خمس دیونہ ہے اوہِ عمل عقیدے دے وچ چاہی دیئے دلیل عمل دے وچ کرنی ہے تقلید یادہ بنا خود مجتہی دوئے یا احتیاط دے عمل کرن والا ہوئے اتنا وسیع معلومات رکھ دوئے اگر نہیں تتیسرہ کام تیرے اور میرے واسطے ہیں عقیدے دے وچ چاہر بندے دے پول دلیل دے ہونا ضروری ہے عمل دے وچ تقلید دے کرنا ضروری ہے خیال کرنا کچھ لوگ دلیل دوئی منہ پہ کرنن تقلید دوئی منہ پہ کرنن اگر اپنے آپ کو جعفری سڑوینے علوی سڑوینے باکری سڑوینے مکتب اہل بیتہ پیروکار سڑوینے عقیدے دلیل ضروری ہے عمل دے تقلید ضروری ہے اگر عقیدے دلیل کوئی نہیں اس عقیدے دے فائدہ کوئی نہیں عمل دے تقلید کوئی نہیں تو اس عمل دے فائدہ کوئی نہیں آہ معصوم دیا تعلیمات اس بات دے اتبین دلیل ہیں جیدہ حضرت دے کل کچھ اس نہ دلیل مولا دلیل حضرت نے یہ نہیں فرمایا جو سوچنا نہیں تے مننا ہے حضرت نے فرمایا جا فرسان دے کیوں جیدہ دلیل لے سی جو وقت کئی کو دلیل منگرن دی ضروری تھی لبوں سے مولا دلیل دنیا انڈے دے وچ بند کر سکتے انڈا وڈا نہ تھی وے دنیا چھوٹی نہ تھی وے حضرت نے فرمایا ایک دفعہ اگے دیکھ پچھے دیکھ اپسر یسارک اپسر تاک اپسر فوق سجے دیکھ کھبے دیکھ اٹھا دیکھ تلے دیکھ بندہ حیران ہوئے جو میں پوچھا ہے جو خدا اس بات تے تھوڑا خدا خود تا ایمان نہیں رکھتا تھوڑا خدا اس بات تے قادر جو کائنات کو انڈے جبند کرے کائنات چھوٹی نہ تھی وے تے انڈا وڈا نہ تھی وے امہ کو ہر سمت تا نظارہ کرا رہے ہیں حضرت نے فرمایا اگر ہر طرف دیکھ چکے وقت میں جعفر صادق دی طرف نگاہ کر جتے دٹھا حضرت نے فرمایا اکھا بند کر اکھا بند حضرت نے فرمایا میرے کوئی سوالات نے جواب دے کیرے سوالات حضرت نے فرمایا اے دسا تیرے اُتے کیا ہے تلے کیا ہے سجے کیا ہے کھبے کیا ہے اگے کیا ہے پیچھے کیا ہے اکھر لگا شاید ایک چونکہ کلام محصوم دے نرطہ جملے نہیں اور میں سمجھاؤں اگر آج دیکھن والا ہو گیا ممکنے یہ یا کیا کہیں پس پہاڑ کھرے آسمان ہے کھرے زمین ہے کھرے چرند پرند نظر آ رہے ہیں جدیو جے گل کی دینا حضرت نے فرمایا اکھا کھولی کھڑے اکھا لگا اکھا تب بند دن حضرت نے فرمایا بندہ خدا اکھا بند دن تب وقت کی بھی کھڑا سین ہے جو میرے سجے اکھا بے اے اکھا لگا جو کچھ ڈٹھم نہ اینے معلوم مند ہے جو حرش میری عقد اندر موجود ہے حضرت نے فرمایا یہ اتنا مند ہے جو جو کچھ ڈٹھم اینے لگت ہے میری عقد موجود ہے حال تیمی خدا دے قادر ہو وردے ایمان نہیں رکھا اللہ و اللہ بسم اللہ محمد وارم محمد صلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حال تیمی خدا دے قدرت دے یقین نہیں رکھتا یہ پوری آنکھ نہیں آنکھ دے عددہ حصہ نہیں چوتھا حصہ بھی نہیں برمایا اس آنکھ دے جو ہکو نکتہ ہے جس نکتے جو اللہ نے دیکھا دی طاقت عطا فرمائیے فرمایا جیلی ذات ہر شہ کو تیری اس نکتے دے اندر بن چکی تے وہ چیزہ چھوٹیاں نہیں تھیں یا تے نکتہ وڈہ نہیں تھی کیا وہ اس بات تے قادر نہیں جو پوری خائنات کو اس انڈے دے اندر بن چکرے انڈہ وڈہ نہ تھی قادر دوسری صفت تیسرے صفت عالم گھبران دے دنیوے پہ میرے خیالی جو میں قرآن دی اس آیت دا آخری حصہ اما مکمل جگران تے اے ایمیں ہک ہک صفت دے ہوتے تھوڑا جیا غور کریں دے مجھے صفات سبوتیا تے جدہ انہ دے ہوتے غور کر گنے ود صفات سلبیا جیریاں اوڈی ذات چنئی پا دیا گہنیا جدہ انہا صفات دے متعلق تسا سچیندے ویسو فکری سطح بلند تھیدی ویسی تے عقید توہیدی مضبوط تھیدہ ویسی کوئی اسدہ شریک نہیں کفون احد لم یقل لہو کفون احد نہ ذات جس کوئی شریک نہ انہ صفات جس کوئی شریک نہ عبادت دے وچ میں آیت ارز کر چکا وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا کچھو علماء دے کول کتنا حصر بھی ہے صرف اور صرف اس دی عبادت اُدھِ افعال دے وچ بھی کوئی اُدھا شریک نہیں یقین کرو میں کل بھی ارز کی تے کاش اگر سا ترجمِ نال قرآن پڑھو ہوا ہوئی نئے سکتا جو کہے خطیب دا خطیبانا جملہ سادے عقید توحید کو متزلزل کریا آدھیک نہ اُدھی نہ عبادت دے کوئی شریک نہ اُدھِ افعال دے کوئی شریک کیا مطلب؟ رزق ڈیمان والا ہو اللہ زندگی ڈیمان والا ہو اللہ موت ڈیمان والا ہو اللہ پتر ڈیمان والا ہو اللہ دھیاں ڈیمان والا ہو اللہ جوڑے جوڑے ڈیمان والا ہو اللہ صحت ڈیمان والا ہو اللہ بیماری ڈیمان والا اور یہ جملے میں اپنی طرف نہیں آخریا قرآن میں آیا تھا خالق دی آواز آن دیئے بھول نہیں زندگی دیمان علی مے اللہ بہت دیمان علی مے اللہ رزک دیمان والا ہو اللہ سیہک دیمان والا ہو اللہ مماری دیمان والا ہو اللہ دیئے دیمان علیوہ اللہ تے پتر دے منہ لیو اللہ یا جوڑے جوڑے دے منہ والا بھی ندے منہ والا بھی دے کے تے بد گھنن والا بھی فرمایا اے سارے اختیارات میں خالق دہن کوئی انہ دے وچ میرا شریک نہیں اور ایو اخید توحید ہے جنہ دی ہر امام نے ترویج فرمائیے ایو اقید توحید ہے خدارہ خدارہ انہ دعائی دا متعلیہ کر کیا جملے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی طاقت اس کو دروڑ نہیں سکتی انسان سکیندہ کچھ ہے حمیر المومنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کھل گیا کچھ آنا یا علی باباد پلند صلوات پڑھ لاؤ مولا خدا کو لٹھا ہوئے فرمایا علی کہ نہیں اس خدا دی عبادت نہیں کی دی جب کو لٹھا نہ ہوئے اور فوراں حضرت نے دوسرے لمحے دے اس شبے نو بھی اڑا کے رکھ چھوڑا جو متہ کہیں بندے دے ذہن تے خیال آوے جو خدا نظر آنے فرمایا اکھا انہا اکھا نال نہیں انہا اکھا نال وہ نظر نہیں آنا لا تدرکو لبسار وہو یدرکو لبسار اکھا ہوں کو نئی دے دیا او اکھا کو نئی دے جری ایسی ذات ہوئے اوزدنا اے اللہ فرمایا علی دل دیا اکھا نال لٹھا مولا کئی فارفت ربک خدا کو پہچانا کی وے ہی وے حضرت نے فرمایا عرفت ربی بے فسخ الازائم علی اپنے ارادہ دے ترٹ گنیا نال خدا کو پہچانا ہے علی سچیندہ کچھے کتنی محبت ہے کربلا والا کو ذات حدیت نال خدا را ماسومین دے خطبات نہ متعلیہ کرو سلوات پڑھا نہ با آواز بلند مولا میر دا ممبر تے آور دے بعد مولا میر دا ظاہری حکومت تے آور دے بعد اس پہلے خطبے دا متعلیہ کرو حکمران تا آکے اے اعلان کریں جو اسا فلا کم کرے سو فلا کم کرے سو فلا کم کرے سو آ علی دا خطبہ پڑھ جس خطبے دی ابتدا ہی فرمایا لوگو میں تو کو خدا دا تعریف کراما اپنی تعریف نہیں اللہ دی تعریف امام حسین علیہ السلام دے خطبات دا متعلیہ کرو حضرت دیا دعائی دا متعلیہ کرو امام زین اللہ و دین دیا دعائی دا متعلیہ کرو مظلوم کربلا دی اس آخری دعائی دا متعلیہ کرو جری زخمی حالت سید سجاد کو تعلیم فرمائیے بہاں میں جو زخمہ تو چور چور آئی اپنے فیض کو روکا نہیں زخمی حالت تجویہ اور کدی سوچیا وے روایتہ دین قرولا اچھلو حسنیاں یہ جیہاں انجریاں سب تو زیادہ زخمیاں پہلی حسنی ام البنین دچان نباز سنندے راندے ہونا روایت جو ہر کہندی ناش جا کے گھننا اکبر دا بابا تو سرکارِ بفادی لاش جا کے نہیں رہے علماء نے دو وجہ لکھی ہیں پڑھا نہ لے بھی پڑھتے پہا ہوا دننا جو سرکارِ عباس منع کی تا ہے مولا میری لاش خیمے نہ کھن منجو کیوں عباس انہیں مستحین لے ابنت کا سکینہ میں گتھواری تھی سکینہ تو شرم آلی ہے تحقیقی کولے ہیں ممکنے اے بات درست ہوئے لیکن محققین علماء فرمہ دن وجہ اے نہیں کیری وجہ اے فرمہ دن جو عباس دی لاش جو ہی چڑھ دے قابل نہیں جو ہی چڑھ دے قابل نہیں اتنا زخمی ہی نامل بنین دا چند باس زیادہ زخمی ہوں مندی وجہ فرمہ دن جنہاں بغیر بازوان دے بھجدے ہوئے گھوڑے تو لتھے نا اعلان ہوئے علی دی شجاعت دوارس لہگی ہے جے اہدہ لے بدرے گھرنے نبالاو بھجدیاں یا فوجاں والین کہہ مارے تیر کہہ ماری تلوار کہہ مارے نیزہ کہہ مارے پتھر اتنا زخمی ہو چکا ہی اکبر دا بابا سجیوں چاویا کھبیوں جھانبویا سر چاویا دھڑ زمین تیا ونیا تے ملک العلمات دا فرمینن جو ممکنے دو ہیں روایت نہ ٹھیک ہوئے او فرمینن اگر بندہ ان جا کے جو ایو جیاں کڑیل بھیراما دیاں لاشا جاونہ کوئی آسان کم نہیں ہودا پہلی ہستی سرکارِ عباس سب نہ لو زیادہ زخمی دو جہائی اکبر دا تسا بابا علماء نے غریب دے جسم دے او تے زخم دی تعداد لکھیے کچھ علماء فرمینن جو غریب دے جسم دے او تے ترے سو زخم ای عددار تھوڑا دیاں ایک انسانی جسم دے زخم دی تعداد اندازہ کر کچھا دن جو چار ساڑھے چار سو زخم ای کچھ علماء فرمینن جو غریب دے جسم دے او تے نو سو زخم ای کچھ علماء فرمینن ہک ہزار نو سو پنجھا زخم ای جدہ سعادت ادارین دے معلف نے کلم اٹھائیے نہ ہی میں لکھ دے این ہک ہک روایت تری سو زخم چار سو زخم نو سو زخم ایک ہزار نو سو تے پنجھا زخم آخر تے اپنا نظریہ لکھے نانا نینے لکھا کلم رکھیا دن بطول لبچڑا جائیں لکھے ناؤنا دی اپنی تحقیق تیرے جسم دے او تے زخم دی تعداد معلوم تا ہوئے آجے تیرے جسم دے کوئی چھا خالی ہوئے آجے تیرے جسم دے او تے زخم دی تعداد معلوم تا ہوئے آجے تے کو مارا نہ لکھ کوئی ہک ہوئے آجے کوئی تیر مریند ہے جدہ آخری بیلے خیمہ دے اندر آئے نا تے کوئی اتنی فکر ہائی نا بھیڑا تے دھییاں دیاں چادرہ دی میدانے کربلائی جدہ داروں کہہ کنیاں کھا میں ڈائلی اکبر بچاؤ کہہ کنیاں کھا میں ڈائلی اصغر بچاؤ جدہیں اچھا رننہ ایو کجا دیاں اٹھو میدیاں بھیڑی دیاں چادرہ بچاؤ جملے منصوبین شیخ الجامعہ دی طرف اور میدان جدہ آخری بیلے خیمہ دے ویچائن نا ہر ایک مصدور کو سڈہ نے حسین اپنیاں بھیڑا تے دھییاں دی پہشانی دہو تے پٹیاں بننے شروع کی دیاں فرمیدان اپنی بیٹی کو سامنے والا ہیانے میں تا سچیندہ رانا پتہ نہیں دھی برداشت کی میں کی تا ہو سی بی بی دے سر دے ہوتے ہی مکنا شیخ الجامعہ دے لفظے نا فرمیدان جو حسین چادرہ نا لوہک پٹی جدا کی دیئے ایمیں دھی دی پہشانی دیو تے بننے شروع کی تی نے حسین پٹی بن دا ریئے تے دھی چپ کر کے دہ دی رہیے حسین ہی رون دا ریئے تے بچی بھی رون دی رہیے تیری تے میلے گھر دی بچی نا آئی آخر بطول دی پوتری آئی شبیر دی دھی آئی جدہ پٹی بن گی دیئے نا میرے مولا او چھوٹیاں دیا آلے آئو حسین دی دی چند قدم پچھوں ہٹ کے باپے دے وہ حت بن کیا دیئے بابا میں نانے دی شریعت دے مسلے تو تا واقفان یہ پٹی نہ پر دے دے واجے بچھوئے بابا ہ پٹی نہ پر دے دے مستحاب بچھوئے بابا ہ پٹی کیوں بتھیئے ہی ٹھٹا سافر کیا دے نروا اوکے ہوئے لے کہیں مرد کو بھجونا فووے اودے سر تو اماماڈہان دے اللہ نہ کرے کہیں شریف دیدھی کو عجر کو ملاللہ شلہ دنیا دے غمیچ کا دانہ روے کہیں شریف دیدھی کو بجنا فوے اُدھے سر تو چادر لہوے دیئے آن دی پہ یہ یاہران دی رات فرمیدن اپنے سر دے ہوتے پٹیاں مزگوٹی نال بند گنو بی بی ادھے رو بے امامت ہی میں پوچھ نہیں سگی لیکن میں سجین دی ہم اسا جو نبیدی ادھیاں ہیں سا کوئی بھجنا پوسی ادھے اے راز ہوں میں لے کھلے باپا ترکیے جدہ ایک آواز بلندوئینا جو علا وقت قتل الحسین و بکربلا تاریخ اجیترہ آواز بلندوئینا پہلی آواز دیا جبرائیل دی آوازی اور صاحب سعادت الدارین نے ایک روایت لکھی ہے بہار دے حوال نال میں یہ روایت ارس کرا تیرا پرسا ہو ایسی میری آکھ آزادی روایت کریں دیئے کن تو واق فتم بے باب الخیمہ ادھے اتھ کھڑو دی ہم جد بابا کھڑا گیا ہی تیجہ دہ آواز بلند ہوئیے نا جو علا وقت قتل الحسین بی بی ادھے انظرو الہ ابی و اصحابی میں خیمے کل مڑ کے جو جٹھ ہے نہ کتھائی میں نے بابے دی لاش بھئی ہے کہ بھلا نے لفظ لکھے شاء اللہ میں سمجھا سکا بی بی ادھے لاشہ ان پہیاں ہن جی میں کہیں دیاں بے وارس لاشہوں میں نہ کوئی غوصل دے مانا لہائی نہ کفن کو آمانا لہائی بی بی ادھے میں اکھا نال لٹھے انہ کمینا لاشہ نالو سر جدا کرنے شروع کی تن خود اندازہ کریں قاتل آن دے ہن لاش نالو سر جدا کریں دے ہن وقت سر کو نیزے تے سوار کریں دے ہن پتنی لے دیا کیوے رئی ہیں بی بی ادھے جی تا سر جدا کرنے نے وقتنا کمینا لاشہ کو لٹھنا شروع کی تے کوئی لباس ودا لہائیں دے کوئی ہتھیار ودا لہائیں دے بی بی ادھے جی تا لٹھ کی تا نینا وقت ایک آواز بلند دئیے دعا مانگی کر شل کوئی دھی انج پیو کو جڑ دا نہ دیکھے جی میں حسین دی دھی دٹھے ادھے ندا ولند دئیے مین تا دے بول للہ حسین کوئی کبھی نہ دو دے حال سادہ ارمان نہیں مٹا کونے جراللہ شاہد گھوڑے بھجاوے شاللہ دنیا دے غم مچ کدہ نہ روے میڈا پڑھ نہ سوکے توڑے سڑھ گھر نہ سوکے دے دی کھڑیے دی بھج دے پین گھوڑے کبلانے لکھائیں بی بی آجیے میں اکانہ لٹھائیں والخویول علاج سادہم تجول آجیے میں لٹھائیں سجید گھوڑے خبے بھجین خبے دے گھوڑے سجے بھجے نینج بھجین گھوڑے سین دیا ہڈیا کان نال آج رکھو ملاللہ کان دیا ہڈیا سین نال جرے سید بیٹھے ہو ماجرت نال بی بی آجیے آنا مفقی راتن میں سجین دی کھڑی آم بابا تمہارا گیا ہے اللہ جانے سادہ نال کہ را سلوک کرے دین آجیے مرون جہا یوں منظر نہ دے کھا آجیے میں لٹھائے زمب راجل نال زہر جواد ایک کمین آج را گھوڑے تے سوا رہی سیدہ تو ماجرت نال دیکھے بلا نہ لکھے نہ میں قدعی نہ پڑا بی بی آجیے ہی گھوڑا اٹھے دوڑا ہے جدے غہر آدیا دھی آئے آجیے ہی دے ہاتھ جنے دہا جدہ نیرے آئے آلد گہری آئے یسوک نسا بے کابر میں ہی آجیے نیرے دے نال میڈیا پھوپیا کو ودا مرے دا آجیے چھڑا وڑا لا کوئی نہ بچہ وڑا لا کوئی نہ آجیے میں سمجھے جو میں پاچ گئیا یا چانہ کی گھوڑے دا رخ بدلائے آجیے ہن پتل لگائے بابا پٹیا کیوں وندہ وندہ آجیے میں دولنا شروع کی دہا ہے جدہ کمینہ نیرے آئے این نیزہ مارا ہے حسین دیدھی دی پوشتج آجیے راکمالاللہ پوشتج نیرے لگائے مو دے بار جھڑ پئیے بی بی آدھی ایک مینہ جلدی دے نال لتھائے بے رحمین آل درائی چھاہت بائے ایک مینہ جھٹکا دیتا ہے آجیے ہی چاچہ میرے دھر لہے گئے آجیے ہی چاہیے